ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نا تم لوگ یہ ایک چیز یہ دیکھو جو میں تم لوگ کو دکھا رہا ہوں جب آپ چائنہ سے ارترل کو آرڈر کروائیں اور چائنہ والے اس کی بھی سیکنڈ کاپی بھیج دیں یہ والا نتیجہ نکلتا ہے جب آپ کے ساتھ یہ ہو ہاں بھئی آج ہم ٹک ٹک کی کینگ ہاریس علی کی بات کریں گے ایکچولی یہ کچرا کہیں گے ٹک ٹک کر لیکن پھر بھی ہم اس کو ٹک ٹک کا کینگی کہیں گے اور اصل میں نا یہ ایلیکس باجی کا خباٹ ہے نہیں سوری خبا منا ایلیکس باجی کا یہ آپ کے جو سکن ہے وہ اتنی گلو کرتی ہے اتنی نیٹ اینڈ کلین ہے مالب اتنی لڑکیوں کے بھی نہیں ہوتی جتنی آکی ہے اس کا راز بھی ہے نیجرلے بھی بیوٹی ہوتی ہے کچھ اپنی بھی انسان شدو نا خود بھی انسان پیارا ہوتا ہے آچھا کبھی کچھ نہیں ہوتی ہے کلکل بھی نہیں are you sure جو اس کی سکن ہے وہ بہت نیٹ اینڈ کلین ہے یہ اصل میں نا مویسٹرائزر یوز کرتا ہے اور وہ جو مویسٹرائزر ہوتا ہے وہ لڑکوں کا مویسٹرائزر ہوتا ہے جب وہ ہلا ہلا کے باہر نکالتے ہیں اور اس کے موہ پہنگتے ہیں یہ وہ والا مویسٹرائزر ہے خیر ہم نے اس خوصرے پہ بات نہیں کرنی آج ہم نے اپنے اس کے خبے پہ بات کریں گے فون میں چوری چھپکے دیکھیں دیکھیں کہ آپ کرکٹر نہیں ہیں بندہ کرکٹر ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن مجھے کوئی یہ بتاؤ کہ چھکا چھکے مارتے ہوئے کیسا لگے گا تو ختم ہو گیا میں جو ہے نا اپنی لائف میں ہر چیز ٹرائے کرنا چاہتا ہوں میرا ہر چیز کو مطلب میں ٹرائے کر سکھوں ایک دفعہ اس لیے میں ٹک ٹک کے بھی اس لیے تقریباً آیا کہ مطلب میرا شوق بن جاتا پھر میں ایک چیز کو ہر چیز میں محنت کرتا ہوں ہاں اس نے لائف میں ہر چیز ٹرائے کرنی ہے اس نے ٹک ٹاک پہ بھی ہگ لیا ہے انسٹاگرام پہ بھی ہگ لیا ہے اس انٹرویو میں بھی ہگ لیا ہے اب اس نے جو ہے نا یوٹیو پہ ہگنا ہے جو کہ اس کا کام باقی رہ گیا اس کے بعد یہ پلانٹ اپنے واپس چلا جائے گا سالے میرے خیال سے تُنے ابھی تک بھی نہیں مروائی وہ بھی مروائی لے کیا پتا تُنے وہ بھی ٹرائے نہ کیا لیکن مجھے نہیں پتا کیا پتا تُنے مروائی گئے یہ کیا نوٹ ہی آپ نے ایلیکس کے بارے ایلیکس کے بارے میں ایلیکس بہت خوبصورت انسان ہے اور جیسے ایلیکس اگر ویڈیوز میں اگر کچھ اس کی جیسے بھی وہ لوگ اس کو نا پسند کرتے ہیں پسند بھی بہت کرتے ہوں گے یہ نہیں کہ نا پسند کرتے ہیں لیکن میرا خیال میں کچھ جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ریالیٹی نہیں ہوتی دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ یہ ایلیکس باجی کا خوبصورت لگتے ہیں اب ذرا ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو کس اشلیل قسم کی جو نظروں سے یہ دیکھ رہے اس کو بیٹا یہاں پہ آپ ناٹی بوئی والے کام نہ کریں ناٹی بوئی والے کام جا کے ناٹی امریکہ میں کریں بیٹا ایلیکس باجی کے خوبے ممکننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایلیکس باجی کو ویسے بھی کوئی پسند نہیں کرتا یہ تمہاری بھول ہے ایدھر جو پتہ ہے کہ سین ہوتا ہے ٹک ٹک پہ جو اس کے سارے فالورز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی گانڈے لینا بہت پسند کرتے ہیں اب ٹک ٹک تک بندہ جو وہ بینک بروز والے کام کرے جو بینک بروز میں جو مووی سے پہلے بچیاں جو وہ تھمکے لگاتی ہیں اگر بندہ وہ کام کرنا شروع کرے تو لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے اب وہ لوگ کیا پتہ ایلیکس باجی کو پسند کرتے ہوں جو کہ یہ جو ٹک ٹک پہ ٹھمکے مارتی ہے بینک بروز والے تو اس کے علاوہ میں کچھ ہی نہیں کہہ سکتا اب ایلیکس باجی کا یہ سین ہے کہ جب ایلیکس باجی کا نام ہم کسی بندے سے سنتے ہیں تو وہ اس کے بعد یہ لازمی کہتا ہے کس کی شکل زیادہ آ رہی ہے وہ تب آئے گی جب آپ کا کلاب زیادہ ہوگا اب منائل کے پاس ہم زیادہ لڑکے ہوتے ہیں اور بھی لڑکے ہمارا گروپ بڑا ہے ٹھیک ہے تو ہم سات آٹھ دس لوگ ہیں جسے سب کے ملین میں فول بڑھتے ہیں ٹھیک ہے جب ملین میں بیٹا جو فور یو پیج ہے نا اس کی ریالیٹی یہ ہے کہ جو جو ایک ٹک ٹکر ہوتا ہے جو ٹک ٹک یوز کرتا ہے ٹک ٹکر نہیں جو ٹک ٹک یوز کرتا ہے نا وہ جو ٹک ٹکر دیکھتا ہے جیسے یہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ دیکھتا ہے رومیسہ خان کو دیکھتا ہے یا ذلکر نین کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے فوریو پیج میں رومیسہ خان اور ذلکر نین ہیں گے اگر کوئی بندہ پبجی والی ویڈیوز زیادہ دیکھتا ہے تو زیادہ پبجی والی ویڈیوز ہیں گی تو اس لیے ذرا چولے مارنا بند کریں اگر آپ کو یہ بندہ زیادہ دیکھتا ہے اگر آپ کی بوتھی جو ہے وہ بندہ سرچ کر رہے ہیں تو آپ اس کے فوریو پیج بھی ہیں گے نا اب ہر بند ایک اپنا فوریو پیج ہوتا ہے اپنے فوریو پیج پہ خود ہی جو ہے وہ اپنے ٹک ٹاک اکاونٹ پہ خود کو سرچ کر کر کے جو ہے انہوں نے اپنے فوریو پیج پہ اپنا راج رہنا ہوئے تو خود کو یہ ٹک ٹاک کینگ کیا تھا اور بیٹا جب کوئی نیو اکاونٹ ہوتا ہے ٹک ٹاک کا اس پہ نہ تو ہیریس نیٹا نظر آتا ہے اور نہ ہی میں ناہل باجی پھر اس کے بعد ان کی جب بندہ امرے پوچھنے آئے گا تو ایک کہہ رہا ہوں گا میں سولہ سال کوئے کہہ رہا ہوں گا میں تائیس سال کوئے اور ایک کہہ رہا ہوں گا میں پیدا ہی نہیں ہوا مطلب مجورٹی سمجھئے تھا ٹک ٹاک پہ مطلب میں یہ کہوں گا کہ نیگٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ایکسیس بہت ایزی ہے لوگوں کو ہر کوئی بندہ ویڈیوز پہ بنا لیتا ہے ٹھیک ہے اور لائکس کے لیے میں کہتا ہوں یہاں پہ کچھ بھی لوگ کر لیتے ہیں لائکس کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ بہت بہت شکریہ سچ بولنے کا بہت شکریہ لائکس کے لیے لوگ کچھ بھی کر لیتے ہوتے ہیں اور سب سے بڑا نمونہ تو آپ کے آگے بٹھا میں ذرا ملاحظہ فرمائیے میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق سوچتا ہے اور جو ہے شاید ان کی سوچ ہی ہے کہ ہماری ویسے بھی پاکستانی کے جو لوگوں کے منٹیلیٹی چھوٹی ہے کہ وہ ہر چیز کو جو ہے وہ غلط میں سوچتے ہیں تو بس یہ یہ سوچتی پھر میں نے کبھی اس چیز کو لوگوں کی باتوں کو لیکن کہ میں نے کبھی اپنی یہ رجی پہلے میں اس گروسی والے کو اگنور مارا تھا لیکن اب یہ بندہ برداشت سے باہر جا رہا ہے یہ بندہ اس عوام سے تعلق کرتا ہے جو خود بغیرتی کر کے پھر دوسری عوام کو جو عوام کہتی ہے کہ تم بغیرتی کر رہے ہو اس کو کہتی ہے کہ آپ کی تو سوچ ہی چھوٹی ہے مطلب سیم کیس ہے اس کا اور فیمنیسس کا اگر آپ کا چاہنے والا ہے جو آپ کو وہ لیٹرلی بہت پیار کرتا اپنی ویڈیوز میں اب اس کے بارے میں کچھ بتائیں آپ سمجھتا ہوں گے ڈکی بھائی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں ہاں ڈکی اس نے سپیشل آپ کو بڑا کیا تھا اور اگر اس نے ان کی ویڈیو بھی نکل کی ہے کہ ٹو لیک لائک پہ وہ کرے گا ہاں ڈکی اب یہ بہت ہوں اتنی لمبی سپیچ کی بہنا نے پھر کہتی ہے کہ مجھے تو کوئی فارق ہی نہیں پڑتا اور اس کے بعد اگلے دنی ان کا ڈسٹریک آ جاتا ہوتا ہے باہر کے لوگوں کی سوچ براڈ مائنڈڈ ہے جنڈر چینج کرنا ہے براڈ مائنڈڈ نیس ہوتی ہے خسرا بننا براڈ مائنڈڈ نیس ہوتی ہے بے ہیائی پھیلانا براڈ مائنڈڈ نیس ہوتی ہے اور جب کوئی بندہ کہے کہ تُو بے ہیائی پھیلا رہا ہے تُو خسرا بن رہا ہے جنڈر چینج کر رہا ہے جو کہ ہمارے دین میں منع ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی جو سوچ ہے وہ ہے ہی نیرو مائنڈڈ بھئی ہم ٹھیک ہیں اپنی نیرو مائنڈڈ سوچ چیزیں بلکل اچھے ہیں خوش ہیں تم لوگ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی سوچ کو براڈ کرنے کی ابھی جو تم لوگوں کے حالات ہو رہے ہیں وہ سوچ کے علاوہ کچھ اور ہی براڈ ہو رہا ہے تم لوگوں کا اب یہاں پہ ٹک ٹک والے بھی مانتے ہیں کہ ٹک ٹک پہ چوسیا ولگر گندہ جنڈر چینجنگ کونٹینٹ چلتا ہے جس کی کوئی سنسری بنتی ہے اب ایک ٹک ٹکر ہے اس کے اپنے جنون جوکس ہیں اور اس کے 1 ملین فالورز ہیں جبکہ یہ ہاریسلی بھائی صاحب ہے دوسروں کے گانوں پہ چوڑے ہو کے چل رہے ہوتے ہیں مجھرے کر رہے ہوتے ہیں اور ٹھنڈے جوکس مار رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی جوکس ان کے اپنے نہیں ہوتے اور ان کے اس سے پانچ گناہ زیادہ فالورز ہیں اب میں فالورز فالورز نہیں کر رہا لیکن پھر بھی جو اچھا کونٹینٹ بنا رہا ہے اس کے 1 ملین ہے اور جو گندہ گٹیا چوسیا بکواس کونٹینٹ بنا رہا ہے کون سے باہر کے کونٹینٹ گندہ کونٹینٹ گٹر کونٹینٹ اور یہ مجھروں کی ہم بس نہیں کروا کے ایک نئی چیز بنا کے جو اس کو ٹک ٹک پہ پیش کر کے کہتے ہیں جی ہمارا ٹک ٹک بن گیا اس بندے کے 4.6 ملین فالورز ہیں کلیپنگ ہے بھئی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جو ہے نا وہ ایک پبلک دگر ہے ایک انفلونسر ہیں ٹھیک ہے ایسی ہی ہے تو ہمیں لوگ دیکھ کے سیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو کریں گے نا لوگ اس کو کوپی کرتے ہیں تو وہ جو بھائی جاں نا وہ کیا لوگوں کو سکھا رہے ہیں کون سیکھتا ہے کیا سیکھتے ہیں مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ ٹک ٹک کرو تم لوگوں سے سیکھتا کون ہے تم لوگ لوگوں کو سکھاتے کیا ہو مجھرا کرنا بھئی تم لوگ ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنانا چھوڑ دو تم لوگوں کو نا مجھے رہے کی فلی کلاسز دے دو تاکہ تم لوگ کی نسل آگے بڑھ سکے خود تم لوگ باہر کے چھکوں سے جو چھکا بننا سیکھ کے آگے اور یہاں پہ تم لوگ گیان تک بیٹھاتے ہو بھئی جو بھائی ہے نا بھائی جان وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ چھکوں سے کیسے دور رہا جاتا ہے بھائی جان سکھا رہے ہیں کہ کونسا چوسیا کانٹینٹ ہے جب اتنا تھنڈا چوسیا کانٹینٹ ہے اور تم لوگ کو ہم لوگ ویورز دلا کیوں رہے ہیں اتنے سارے ویورز ہم لوگ کے آئے ہوئے ہیں چلو ٹھیک ہے ویورز ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے چل سین لیکن پھر تم لوگ آ کے یہاں پہ گیان بیٹھ جاتے ہو کہ جی ڈکی بھائی یہ کر رہے ہیں ڈکی بھائی وہ کر رہے ہیں ہم سوشل میڈیا انفلوینسر ہیں اور لوگ ہم سے سیکھتے ہیں بھائی کیا سیکھتے ہیں مجھے پہلے یہ بتاؤ کیا سیکھتے کیا ہیں مجھرا تھمکے لگانا تھنڈی کومیڈی کرنا چسے مارنا بس لوگ پسند نہیں کرتے لیکن چسکا لیتے ہیں اسی وجہ سے ڈکی بھائی تو یوٹیوبر آف دے یئر بھی رہ چکا ہے لوگ پسند نہیں کرتے تب ہی ڈکی بھائی نے دو سو ہزار فالور سبسکرائبرز کے ساتھ ون میلین والے شامدریس کی پہلوی تھی لوگ پسند نہیں کرتے تب ہی ڈکی بھائی پاکستان اور انڈیا دونوں میں پسند کیا جاتا ہے اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں جو کہ ٹھرکیوں اور منڈروں کی وجہ سے فیمس ہوئے ہیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں تب ہی ان کے کومیٹس میں ان کو لانتے پڑھ رہی ہوتی ہیں یار کتنا جھوٹ بولوگے اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک اخلاق ہوتا ہے اور ہم لوگ اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں ذرہ دیکھو ان کی آخرت کی تیاری تو بھی that's all folks ویڈیو ختم ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کرو شیئر کرو اور کومنٹ کرو اور اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرو کیونکہ آج میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو لائک کرے گا اس کو جو ہے نا میں ایک لنک دوں گا اس میں جو ہے نا بپیاں ہوں گی ٹھیک ہے بپیاں ہوں گی اور اس میں میں نے اپنی بوثی چپکانی ہے کیونکہ تم لوگ انہیں بوثی تو دیکھنے تم لوگ تو نیچے والا سین دیکھ رہے ہیں موسیقا 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 موسیقی